تعداد میں آج اس جلسے پھر کرنے آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار آئندہ جب دوہزار باویس میں نانپارہ کے ودھان سباہ کے چناہوں ہوں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی محبت آپ کی دعاوں اور ععوب کی وجہ سے یہاں سے ملی ستحاد المسلمین کا امیدوار ضرور کامیاب اور کامران ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی ہم نے جنار شوکت صاحب اور مولانا لعیق عمر صاحب کی تقریر کو سنا مجھے تھوڑا تاجب بھی ہوا اور اور کھوڑی تکلیف بھی ہوئی کہ یہاں کے مقامی پساشن ایڈمنسٹیشن کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں منجلس کے جلسے کو روپنے کے لیے پھر اس عنوان پر ہم ضرور بات کریں گے شوکت صاحب نے مختصر سی باتیں کی ہیں میں تفصیل سے اس کا خلاصہ بھی کر دوں گا مگر ان پر آنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش میں جو بی جے پی کی سرکار ہے پچھلے ساڑے چار سال سے اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے اور مکھے منتری یوگی اجیتینات ہے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہے مبنی نہیں ہے کہ ہم نے اتر پردیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواش کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں بی جے پی کی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب کرونا کی دوسری لہر آئی مارس سے لے کر جولائی اگر تک اتر پردیش میں لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے تو یوگی اجیتینات کی سرکار آکسیجن فراہم کرنے میں ناکان ثابت ہوئی اتر پردیش میں لوگ کرونا سے مر رہے تھے تو اسپتال میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے اور ڈاکٹرز نہیں موجود ہونے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ یوگی اجیتینات کی سرکار نے ڈاکٹر کے وہ جو سینکشن پوسٹ تھے ان کو اور ان کے اوپر ڈاکٹر کا تخرر نہیں کیا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں کرونا کی دوسری لہر میں کم سے کم ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کیا بی جے پی کی سرکار یہ نہیں جانتی کہ پانی کے اوپر تالاک میں کبھی گنگا کے پانی کے اوپر غریب اتر پردیش عوام کی لاشیں تیر رہی تھی اور وہ لاشیں اس لیے تیر رہی تھی کہ بحثیت مکھے منتری یوگی جیتنات ایک ناکام چیف منسٹر ثابت ہوئے اتر پردیش کے غریب عوام کی جان کو نہیں بچا سکے اسی لیے لاشیں پانی پر تیر رہی تھی لوگوں کو عوام کو جنتا کو انتن سنسکار کرنے کے لیے لکڑیاں نہیں ملی تو انہوں نے یا تو پانی میں چھوڑ دیا اپنے والد کی اپنی ماں کی اپنے رشتہ دار کی لاش کو اگر زمین نہیں ملی دفنانے کے لیے تو ندی کے کنارے لاشوں کو دفنانے دیا گیا بتاؤں تر پردیش کی بی جی پی کی سرکار کیا یہ سچ نہیں ہے کس دنیا نے دیکھا ہماری آنکھوں میں بھی دیکھا کہ کیسے ندی کے کنارے کتے کسی کے باپ کی کسی کی ماں کی لاش لوش لوش کرتا رہے تھے کیا یہ بکاس ہے آپ کا کہ جس کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ملی جس کو جلانے کے لیے لکڑی نہیں ملی جس کو اسپتال میں اکسجن نہیں ملا جس کی جان بچانے کے لیے دوائے نہیں ملی ڈاکٹر نہیں ملا اور آج آپ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں بکاس کے یہ کونسا بکاس ہے آپ کا بتائی آپ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے پدان منتری جو امریکہ کے دورے پر گئے اور ان کو اس بات کی بڑی ناراضگی ہے پدان منتری کو کہ وہ بھی ناراضگی ہے کہ ہمارے دیش کا پدان منتری جب امریکہ کے صدر کے گھر وائٹ ہاؤس پر گیا تو پدان منتری جب گاڑی سے اترے تو وہاں پر جو بائیڈن نظر نہیں آئے جو بائیڈن نظر اندر موڈی جی کا استقبال کرنے نہیں تھے رہا تھا پھول کا گلدستہ لے کر بلکہ جو بائیڈن اندر کمرے میں بیٹھے تھے ہمارے پدان منتری کو اندر جا کر جو بائیڈن کو ملنا پڑا پدان منتری امریکہ کے دورے سے واپس جیسا ہی اترے رات میں آٹھ بچ کر پینٹالیس منٹ پر پارلیمنٹ کی نئی بلڈن کو دیکھنے چلے گئے اور جا کر بڑا تفصیلی معنی کیا بھور بھور کر دیکھا بلڈن کتنی بڑی بن رہی ہے کیا کام ہو رہا ہے وہاں پر پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر کام کرنے والے مزدوروں سے بات کی مگر ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں جب اتر پردیش میں غریب عوام کی لاشے پانی پر تیر رہی تھی جب اتر پردیش کے اسپتالوں میں علاج کے لیے بیٹ نہیں مل رہا تھا جب اتر پردیش میں غریب مر رہا تھا گھڑ گھڑ کر پدان منتری نہیں آئے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے مگر پارلیمنٹ کی ایک زیر تعمیر بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے پدان منتری اپنے کیمرمن کو اپنے فوٹوگرافر کو لے کر جاتے ہیں آج آپ بتائیے کہ جب لوگ اتر پردیش میں ایک لاکھ سے زائد کوویڈ کی سیکنڈ ویپ میں مر گئے ان کے تعلق سے کوئی کچھ نہیں کہتا زلا فریشت کا چناو کر آیا گیا بارہ سو گورنمنٹ کے ملازمین کی موت ہو گئی کوویڈ کی وجہ سے کیا یہ وکاس ہے مکہ منتری کہتے ہیں کہ میں راشن سب کو دیتا ہوں اور ان لوگوں کو پہلے ملتا تھا جو اپا جان کہتے ہیں ہم اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھنا چاہ رہے یوگی جتینات کیا یہ بات سکت نہیں ہے کہ موڈی سرکار نے پارلیمنٹ کو یہ بتایا بھارت کی سنسک کو لوگ سبا کو جو ملک کی سب سے وڑی پنچائت ہے کہ پورے دیش میں نو لاکھ ایسے معصوم بچے ہیں جو بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تو لوگ سبا میں موڈی سرکار یہ بتاتی ہے کہ پورے ملک میں نو لاکھ اگر بچے کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے تو چار لاکھ تصف اتر پردیش کے تھے کیا یہ آپ کا وکاس ہے یہ جس کے نار آج اتر پردیش میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہو چکا روزگار کی تعلاش میں نانپارہ اور بہریج کا نوجوان دلی یا کبھی ممبئی جا کر اپنی خسمت چمکانے کی کوشش کرتا ہے اپنے دو وقت کی کھانے کے انتظام کرنے کے لیے اتنے دور دور چلا جاتا ہے بتاؤ آپ نے کتنے اتر پردیش کے بے روزگاروں کو روزگار دیا اور خود اسمبلی میں یوگی سرکار کے منطری کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں تین تیس لاکھ بے روزگار نوجوانوں کے نام لکھے گئے جن کو نوکری کی ضرورت ہے روزگار کس کو ملا اگر میں آج اس ہزاروں کی تعداد اس جلسے میں آپ سے سوال کروں گا کہ کتنے لوگوں کو نوکری نہیں ملی ذرا ہاتھ تو اٹھا دو کتنے لوگوں کو نوکری نہیں ملی ہاتھ تو اٹھا دو کیا بابا نے نوکری دی آپ کو اب بابا یہ دیکھنا نہیں چاہتے بابا جب بولیں گے نہیں اببا جان ہے ان کو نوکری کیوں دیں گے ہم نوکری تو سب کو چاہیے نا چاہو کسی مذہب کا ہو کسی ذات برادری کا ہو مگر جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اتنا کہہ جاتے ہیں کہ نوکری جہ دی گئی اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اتر پردیش پہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا جھوٹ کہتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے یوگیدت کے ناعت کہ دو ہزار انیس کا نیشنل کرائم ریکارڈ بیریوں کا ڈیٹا کہتا ہے جو احمد شاہ کی منسٹری کی اندر آتا ہے دو ہزار انیس میں پانچ ہزار سے زیادہ پرتا پرس واقعات پیش آئے بتاو اس کا ذمہ دار کاؤں نے کہ آپ کی سرکار نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں مہیلاؤں پر مہیلہ ساکھت ہے مہیلہ یہاں پر سیف ہے یہ بھی جھوٹ ہے پورے بھارت میں اگر سب سے زیادہ مہیلاؤں پر جو ظلم کے مقدمے ابھی تک شروع نہیں کیے گئے یا برفدان میں پڑے گئے ہیں وہ خریب ایک لاکھ اسی ہزار کے خریب مقدمے ہیں کیا یہ آپ کا وکاس ہے یوگیدت کے ناعت کیا یہ بات سست نہیں ہے کہ اتر پردیش کے کئی دواقانوں میں چودہ سب داکتروں کی جائدہ دے کالی پڑی بھی ہیں اور پھر موسیقانوں کے تعلق سے ہوگئے یہ تحنات یہ کہیں ہیں کہ ہم نہ بھید باؤں نہیں کرتے اگر بھید باؤں نہیں کرتے تو ابباجان کا نام کیوں نکلا آپ کی زبان سے ابباجان کا نام کیوں نکلا آپ کی زبان سے کیوں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ابباجان کا بولنے والوں کا تعلق کسی ایک مخصوص مذہب سے ہے ہم یوگیدت کے ناعت کی سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کیا یہ بات سست نہیں ہے کہ پدھان مندری یوجنا گرامین میں کتنے گھر آپ نے اپنے مسلمانوں کو دیئے بتا ہوا سینکشن تو بہت کاغذ پر کر دیا مگر کیا تم نے ایک گھر بھی مسلمان کو دیا بتاؤ اگر کس کو دیا ایک دست نام بتاؤ اتنے گھر منظور ہوئے مگر کلتوں کو گھر ملا بتا نہیں سکتے پھر کہتے ہیں کہ اویسی آ کر بھیجباؤ کی بات کرتا ہے اویسی آ کر مذہب کی بات کرتا ہے ارے میں تم کو پھوچ رہا ہوں کہ سالے چار سال کا ریکارٹ ہم تم سے سوال کر رہے ہوگی جتناز کہ سالے چار سال میں تم نے کیا کیا بتاؤ تو لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آج آپ کو یہ جانتنا پڑے گا کہ یوجی جتناز سرکار نے اگر بھارت میں سب سے کم پڑھے لکھے مسلمان لٹرسی ریڈ اتر پردیش میں کھائے تو مسلمانوں کا ہوئے سب سے کم پڑھے لکھے لوگ تو یہاں پر اتر پردیش میں کوئی ہے تو مسلمان ہیں سب سے کم پڑھے لکھے اگر مہلائیں ہیں تو مسلمان ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے سالدین اویسی ہے یا یوجی جتناز یا پھر سماجوازی کی پرانی حکومت رہی ہے آپ خود سوچئے کہ ہم پر ازام لگاتے ہیں کہ اوٹ کاٹ نہیں آیا ہے ایک طرف یہ نامی آج سیکولر پارٹی یہ کہتی ہے کہ اویسی کی پارٹی اوٹ کاٹنی آئی ہے جو دوسری طرف یوگی جتنات اور آر ایس ایس اور وہ کٹر تنظیمیں کہتی ہیں کہ اویسی کو بھارت سے محبت نہیں ہے آپ کچھ پوچھئے کہ اتر پردیش میں صرف دو فیصد مسلمان گریجورٹ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ ہم کو شوق نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں ہاتھ تھا کر بتائیے کہ آپ اپنے بچوں اور بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے کیا آپ کو سکول کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو نانپارہ میں ڈگری کالیج مل گیا ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ بس میں نانپارہ سے بہرے جانا پڑھتا ہے اور اتر پردیش میں پی جے پی کی سرکار کہتی ہے کہ ہم نے یہاں پر بہت بڑا کام کیا سادات کالیج کا ذکر مرانے بھی کیا اس کا صدر ڈی ایم ہے نائب صدر تحصیل دار ہے بتاؤ جب ڈی ایم صدر ہے تو کیا کیا سادات کالیج میں کیونکہ دیتی نائب یہ سادات کالیج کو آپ نے کھنڈیر بر بیران بنا کر رکھ دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی سوالات جب منلس اتحاد المسلمین اٹھاتی ہے تو سب کے پیٹ میں درج شروع ہو جاتا ہے سب کے سر میں درج شروع ہو جاتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ان سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے یاد رکھو سچ کس یہ سچائی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بی جے پی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب اتر پردیش میں اپنے جلسے پر ان تمام سوالات کو اٹھانا شروع کر دیئے تو وہ رسس سے وابستہ ایک تنظیم کے لوگ جو بزدل ہیں ہمارے ڈلی کے گھر پر جا کر ہمارے نام پلیٹ کو کڑھاڑی سے توڑ دیتے ہیں اس کو ہتتر گھر میں پھیک دے اور کہتے ہیں کہ ہوئیسی نے ایسی تخریر کی تھی تخریر اتر پردیش میں ہم نے کی تھی تو جب بی جے پی آر ایس ایس کو لگا کہ یہ سچائی بیان کر رہا ہے یہ جنتہ کے درمیان میں جا کر ان کو بیدار کر رہا ہے باشعور کر رہا ہے تو ہمارے گھر پر حملہ کروا دیئے اور ہمارے گھر کے بازو پورنسی الیکشن کمیشن ہے جس طرح جس خدم پر ڈلی کے پولیس کا ایک کارٹر ہے اور پولیس حضرت پولیس ہے آرام سے بیس منٹ کے بعد آتی ہے اپنے دامادوں کو بھی جانے کے بعد ہمارے گھر پر مانے ویڈیو نکالتے ہیں اور جان سے مارنے کے ہم کو دھمکی دیتے ہیں کہ اویسی اپنے بھاشن میں اس طرح کی بات کرتا ہے یاد رکھو اسو دن اویسی کے بھاشن میں کسی مذہب کے خلاف کوئی نہ بات ہوئی نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ ہاں میرے موں میں میری زبان ہے تمہارے باق کی زبان نہیں ہے کہ میں غلامی کے الفاظ ادا کروں ہمارے موں میں ہماری زبان ہے اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے سوچنے کا صلیقہ دیا ہے اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے جو نیتا کیا جس لوگوں کے عوام کی زبان نہیں چلتی ہم زندہ نہیں ہیں وہ مردہ ہیں جو نائنصافی کو دیکھ کر بھی زبان نہیں کھولتے جو ظلم کو دیکھ کر بھی ان کے آنکھ میں آسو نہیں آتے جو بربادی کو دیکھ کر ان کا دل نہیں جلتا تم انسان نہیں ہو تم انسانوں کی بستی میں نہیں رہ سکتے اگر انسان ہو تو حرکت کرنا پڑے گا زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا اور زندگی کا ثبوت سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نائنصافی کے خلاف آواز کو بلند کریں میرے عزیز دوستو اور گزرگو نانپارہ میں ابھی آپ نے سنا کہ یہاں پر جو بی جے پی کے ودھائک ہیں محترمہ ہماری بہن ہیں اور ان کے جو پتی ہیں وہ سپا میں چلے گئے یہ کونسی میچ پکسنگ یوگی جتنات اور اکھیلیج کر رہے ہیں بتائیے ہم کو کہ بھابی تو سپا میں ہے اور ان کے پتی سماج وادی میں چلے گئے کون بی ٹیم ہے بتائیے آپ کون نانپارہ کی جنتہ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ یوگی بھی خوش اور اکھیلیج بھی خوش کہ ایک میرے پاس ہے ایک تمہارے پاس ہے دونوں باقیے کیا نانپارہ کو یہ کوئی مٹھائی کی دکان ہے نانپارہ کہ تمہیں گلاب جامون کھالو میں بعد میں کھالوں گا آپ بتائیے کیا کام ہوا نانپارہ میں آپ ودائے یہاں پر ہیں کہ آپ کو بس لپوں کی ضرورت نہیں ہے نانپارہ میں بس لپوں کی ضرورت ہے نا آپ کو آپ کو بس لپوں ملا یوگی دیئے اچھا اب آپ کو براد گیز ریلوے لائن کی ضرورت ہے نہیں کیا یوگی نے دیا کیا موڈی نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا اور پھر نانپارہ گھڑی گاڑ کی روڈ دس کلومیٹر کی روڈ ہے روڈی نظر نہیں آتی خالی کھڑے 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 نظر اب آپ بتائیے تکیہ گھان بریج جو سریو ندی کے اوپر دس سال پہلے منظور ہوا ابھی تک کم چھان چلی رہا ہے چلی رہا ہے اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پچیس گاؤں کے چالیس ہزار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کیا کیا کام یوگی جتینات اور ان کے بی جے پی کے بدایق نہیں یہاں پر میرے عزیز دوستوں اور مزلگوں مٹھیرہ بریج جو ہے جو نانپارہ کو نواب گن سے ملاتا ہے وہ کبھی بھی گر سکتا ہے بابا کو فکر ہی نہیں ہے اس کی مکھے منتری کو اس کی فکر ہی نہیں ہے اچھا یہاں کا کسان کہہ رہا ہے کہ کانجی گھر بناو کانجی گھر بناو بابا جنور روڈ پہ نکل جا رہا ہے جا کانجی گھر بناو بناتے نہیں ہیں اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں راشن کارڈ بھی کہاں ملا بتائیے اببا جان تو کہے لیا کتنوں کو دو سال میں ایک راشن کارڈ ملا اگر ملا تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کو راشن کارڈ چاہیے ایک نانپارہ میں بتائیے بابا دیکھو یہ اببا جان کے کتنے راشن کارڈ کی ضرورت ہے راشن کارڈ نہیں دیا جاتا اچھا اسپتال ہے کمیونیٹی ہلٹ کیئر سنٹر ہے کتنے بیڑ ہے کالی چودہ بیڑ ہیں نانپارہ میں ودایک کیا کر رہے ہیں تو ودایک کہہ رہے ہیں بیڑ کی ضرورت نہیں ہے ایک بیڑ ہم نے صفحہ کی آفیس میں لگا دیا وہ رات میں جا کے وہاں سوتے ہم یہاں بیٹھے رہتے بھی کے بھی چودہ بیڑ سرپ ایسی ہے کمیونیٹی ہلٹ کیئر سنٹر میں ہے اچھا یہاں پر پھر آپ جانتے ہیں اسلم اور نور کو میں جانتا ہوں اسلم اور نور کو چودہ مہینے جیل میں رکھا گیا ان اسلم اور نور کو اسلم چوڑیاں بیشتے تھے اور نور مچھی بیشتا تھا بابا کی سرکار نے اسے لگایا تو چودہ مہینے اسلم اور نور کو جیل میں رہنا پڑا آج وہ اسلم اور نور قسم پرسی کی عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یہ آپ کے نانپارہ کے مسائل ہیں میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اب کی بار آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اور بے خوف ہو کر منلش اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے اوٹ پر استعمال کرنا ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بہت سے آئیں گے آج ہمارا جلسہ ہو گیا آج ہمارا باشن ہو گیا تو ہمارے یہاں جانے کے بعد کل سے یہ جو ہوم اور ملت کے دلال ہیں جس کو دلے کہتے ہو آئیں گے یہاں پر وہ آ کر بولیں گے کہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے اویسی کی بات میں نہیں آنا ایک ہو کر اوٹ دونا ارے ایک ہو کر ہی تو اوٹ دیئے تھے نا سپا کو یہاں کا ایم پی کونسی پارٹی کا ہے بی جے پی کا ہے نا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ تمام سے بھی جو وہاں اور یہاں کھڑے یہ پولیس نے دیوار کھڑا کر دی انشاءاللہ اتارا جب ویدان صفا کا چنا ہوگا تو میدان میں جلسہ ہوگا اور لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ ہوگا اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کو اوٹ دیا پارلیمنٹ کے لیکشن میں آپ نے آپ نے نیٹ دیا ہے شکمہوں نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیا آپ نے ارے ایسا ایسا تو کرو کرو پھر کیسے جیتا کیسے جیتا بتائیے نا کہ ہم نے آپ کو کہا کر کہا تھا کہ ہمارے عزینات آ کر آپ کو کہیں تھے تو معلوم ہوا کہ جو سپا کا اوٹر ہے وہ بی جے پی کے موڈی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا آپ کا اوٹ آپ نے تو دیا بی جے پی کو رکھنے کے لیے مگر بی جے پی کیسے جیت جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حقیقت ہے جس پر آپ کو وار کرنا ہے لوگ بہت سے آئیں گے رہا کر کہیں گے کہ صدی نوے سی جذباتی تخریر کرتا ہے نوجوان اس کی تخریر سے خوش ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں نہ کبھی آوں گا میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاننے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں اللہ میری نیت کو جانتا ہے میں یہاں پر اتر پردیش میں اس لیے آیا تھا آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہ ہے کہ اتر پردیش میں بلکہ بھارت کے ہر اس مقام پر جہاں پر مسلمان بستا ہوئے وہاں پر ان کے ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ کانیاب کرے گا یہ ہم کو کرنا ہے آپ نیتا بن سکتے اور آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو صرف اعتماد کی ضرورت ہے اپنے حوصلوں کو بڑھا کے رکھئے اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرئے اللہ پر بروسہ کرئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یہ تمام ظلم کے واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماؤں کی موجودگی میں ذمہ داروں کی موجودگی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا تم نے مکہ کی تاریخ کو تم بھول گئے کیا تم مکہ کی تاریخ کو بھول گئے کیا تم مہد کے میدان کو بھول گئے کیا تم موجودہ کے میدان کو بھول گئے کیا تم طائف کے سفر کو بھول گئے کیا تم کرملا کے منظروں کو بھول گئے کیا تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم سمن پر چل کر آپ پر آئے ہو نہیں ہم یہاں پر خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آئے ہیں ہماری آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں وارک پر ان کی اجڑی ڈالی گئی تھی طائف کے سبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھتر بس آئے گئے تھے اپنے مبارک خون میں لہودحان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کے سہن میں درازی کی گئی صدیق اکبر کو مارا گیا اتنا مارا گیا کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا کیا تم بھول گئے حضرت بیڈال کے ظلم کو کہ ریت پر لٹا کر گرم گرم پھتر ان کے سینے پر رکھ دئیے جاتے کیا تم نے حضرت سمیہ کی شہادت کبھول گئے کہ حاملہ تھی اور ظالم نے نزا مار گیا کیا تم نے حد کے میدان میں دندان مبارک کی شہادت کبھول گئے کیا تم نے حضرت کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت کبھول گئے کہ جسم پر کفن بھی رکھا گیا تو پیر نظر آتے تو کبھی ہاتھ نظر آتا کیا تم نے بدر کے امد نظاروں کو بھول گئے کیا تم نے کربلا میں نواس رسول کی شہادت کبھول گئے کیا تم نے دریائے فراج کے کنارے جو اہل بیت کا خون لان ہوا ان کی خوربانیوں کو بھول گئے تو پھر درنا کس بات کا یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے یہ دین اگر قائم ہے تو باز علم بردار نے اس میں خوربانی دی ہے دین خورفہ راشدین نے شہادت دی ہے تو درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آ کر کہے گا کہ درنا ہے نہیں دریں گے انشاءاللہ ہوتا اگر کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوک میں ناؤں مہیں گے اگر کوئی بچار بچی رہتی ہے تو اپنا رزق اپنی زندگی اللہ اس کو لکھ کر بھی جاتا کوئی میری جان نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ میں فیصلہ نہ کر لے کہ فلا وقت پر عصد الدین ویسی مرے گا تو عصد الدین ویسی مرے گا اگر اللہ کہے گا کہ لاکھوں لوگ عصد الدین ویسی کے سلاف ہو جائیں تب بھی وہ ناکام ثابت ہو جائیں گے تو بھی وہ اللہ کرتا میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میں یہ اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے حمتوں کو بلند رکھیے اگر حمتیں ہیں تو اس کو اور مضبوط کر لیے در اور خوف کو غیر یقینی قیفیت کو اپنے خریبانیں مت دیجئے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے یاد رکھو اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون فسینہ بہایا اپنی جانوں کو خریبان کر دیا مارٹا کی جیلوں میں سزا کا تھی کالا پانی کی سزا کا تھی اللہ ما فضل قیرابادی رحمت اللہ علیہ نے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے علماءوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور جہاد کا فتوہ دینے کے بعد سیہائی زکنے سے پہلے ہمارے علماءوں نے اپنی جانوں کی خربانی پیش کر دی نظرانے پیش کر دیے ڈلی سے لے کر موجودہ پروسی ملک کا درستہ ہے ان پیلوں پر ہمارے علماءوں کی ایک لاکھ لاشیں لگتی نہیں چھی کیا تم ان کی خربانیوں کو فرامش کر دوگے در کر کس بات کا در ہے تم کو کس بات کا در ہے ارے در پیدا کرنا ہے تو اللہ کا در پیدا کرو جس دن ہمارے دلوں میں اللہ کا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی کوئی در تمہارے خرید نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ لوگ جانتے ہیں ہماری طبیعتوں سے کہ ان کو کبھی بول کر دیکھو کبھی مار کر دیکھو کبھی دھکیل کر دیکھو کبھی جیل میں ڈال کر دیکھو کبھی کولی چلا کر دیکھو مگر میرے عزیز دوستو اور مزرکو دردر کا زندگی نہیں گزارنا ہے سنبی خان جس کو بابا صاحب امبیکر نے بنایا اور سمیدان کر دائے کہ بھارت میں کوئی کسی مذہب کہاو اس کی جان کی خیمت ایک ہوگی اس کی جان کی خیمت ایک ہوگی اگر مسلمان اور دلی تھے تو اس کی جان کی خیمت کسی سے کم نہیں ہے یاد رکھو تم اپنی جان کی خیمت نہیں جانتے تمہاری جان کی بڑی خیمت ہے تمہاری جان کی بڑی خیمت ہے اور ہم اپنا خون کو اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو ایسا جانے نہیں دیں گے ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور ہمارا حق کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ہم تارے توڑ کر لائیں گے یا چان سے مٹھی لائیں گے ہم صرف یہی کہہ رہے کہ نان پارا کی سرزمین پر مندس کا پرچم لہرائے گا اتر پردیش میں مندس کا پرچم لہرائے گا اتر پردیش کی بڑھان سباہ میں مندس کے ملے کانیاب ہو کر ودائق ہو کر جائیں گے اور جب جائیں گے تو اتر پردیش کی بڑھان سباہ جو پرسوں سے درم رہی ہے مظلوموں کی آواز سننے کے لیے اتر پردیش کی بڑھان سباہ جو ہماری ماں اور بہنوں کے راتوں کی نین جن کی حرام ہو چکی ہے ان کو راتوں میں آرام سے نین آنے کے لیے اتر پردیش کی بڑھان سباہ کے درو دیوار درم رہے کہ مظلوموں کی آواز سنیں انشاءاللہ والتالہ اب کے اسمبلی چناؤں میں اتر پردیش کی بڑھان سباہ میں یہ مندلس کے امیدوار جیت کر جائیں گے مظلوموں کی آواز بنیں گے اگر ظالم ہوگا حکمران تو ظالم کی آنکھوں میں آ کے دال کر کہیں گے کہ اب نائنصافی نہیں برداشت کی جائے گی اب حصے داری کی بات ہوگی ہم اپنا حصہ لے کر نان پارا کو اتر پردیش کی سبزی بہترین بڑھان سباہ بنائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا آپ تمام مل کر اوڈ دیں گے کیا سب مل کر پتن کے نشان پر بٹن دمائیں گے تو لگاؤ میرا ساتھ نعرہ مل کر نعرے تقبیر نعرے تقبیر آواز میں تھم ہے مگر لکھنوں تک یوگی کے کان تک نہیں پہنچ پر نہ بولیں گے اببہ جائن کی آواز نہیں آنے جب اببہ گھر میں پکارتے تو پورا گھر ہلتا نہیں ہلتا ہلتا ہے نا تو میرے عزیز دوستوں وہ آواز آپ کو اوٹنگ کے دن نکالنا زبان سے نہیں اپنے اس انگلی سے دبا کر مشین پر پتنگ کا نشان جانا ذر آئے گا بٹن دبا دبا کر آپ منگلس کو کامیاب کریں گے یہ کامیابی آپ کی ہوگی یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی یہ کامیابی مستدبل میں نائنصافیوں کے ساتھ میں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور عزرگو اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا ہوں ابھی جو ہمارے مولانا نے کہا کہ کسی ایک بڑے پولیس کے آفیسر نے مولانا سے کہا کہ کیوں منلس کا الیکشن لڑ رہے یہ من نہیں کہنا چاہیے یہ ہرکس نہیں کہنا چاہیے تھا پولیس کا کام یہ نہیں ہے اگر آپ ایسا بولیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیں گے لیٹر لکھ کر کہیں گے کہ آپ جب یہاں پر رہیں گے تو آج چناؤ سری این فیر نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن سب سنتا آج دیکھتا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارا بھاشن ہوگا اب کیا کریں گے یوگی آئے تو لوگوں کو پکر پکر کلانا پڑتا کہ ایک پاکیٹ لو کھانے کیا آؤ بیٹھو سنو اچھا آپ کو کسی کو پیسہ دیا گیا آنے کے لیے کسی کو پیدیانی دی گئی کیوں آئے تھے کیوں آئے تھے ازور سے بولو ارے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا ازور سے بولو کیوں آئے سن دو سارے یہ آتی ہے ہم ان کے دیوانے یہ ہمارے دیوانے اور یہ محبت جو ہے نا یہ کوئی دولت کی بنیاد پر یہ محبت خائم نہیں ہوئی خائم ہوئی کہ دولت کی بنیاد پر یہ محبت اس بنیاد پر خائم ہوئی ہے جس کو رب کریم نے کلمے کی بنیاد پر اس رشتے کو جوڑ دیا اور انشاءاللہ یہ محبت اور رشتہ صبح خیامت تک جاری رہے گا آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیے کہ آپ نے جو ہم پر بھروسہ کیا ہم اس پر پورا اتر سکیں ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں انشاءاللہ ہوگا اور پولیس سے بھی کہنا چاہوں گا اپنا آپ کام کریے آپ کو اپنے ہمارے آپ کے کام میں تعاون کی ضرورت ہے تو ماضی ہے ہم تعاون کریں گے مگر یہ بولنا مولانا کو کہ یہ کیوں کر رہے وہ کیوں کر رہے بھارت کا سنبیدھان آپ سے بڑا نہیں ہے نہ مجھ سے بڑا ہے نہ یوگی سے بڑا ہے نہ موڈی سے بڑا ہے بھارت کے سنبیدھان کے تحت سب کو کام کرنے کی اجازت ہے ہم اپنا کام کر رہے آپ اپنا کام کرو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دو آپ جیل میں کتنوں کو ڈالیں گے اتر پردیش کی جیلوں میں ستاویس فیصد اگر خوئی جیل میں تو مسلمان کتنوں کو سزا ہوتی ہے صرف چار یا پانچ پرسن لوگوں کو سزا ہوتی ہے کیوں ڈالا جاتا ہے جیل میں ہاں اگر جیل میں ڈالنا ہے تو گورکپور میں ایک شخص کو ہوتل میں گوری مار دی گئی ہم بابا سے پوچھنا چاہتے ہیں بابا گورکپور میں گولی مار دی گئی اور آپ سب تین لوگوں پرس کریں گے ایک کو گولی مار دی گئی تو اسے کہہ رہے ہیں اس کی ہماری بہن سے جو بیوہ ہو چکی ہے کہ دس لاک لے لو نوکری لے لو کیا کسی کو گولی مار کر کہیں گے کہ دس لاک لے لو نوکری لے لو تو کتنے لوگ تیار ہوں گے کیا انسان کی جان کی خیمت دس لاک ہو سکتی ہے کسی پت کوئی پتنی اپنے پتی کی زندگی کو دس لاک پر خبول کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہو سکتی ہے ہم یوگیدتنات کی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت یہ ٹھوک دو کی پالسی چھوڑ دو یہ ٹھوک دو کی پالسی چھوڑ دو جب سے یوگیدتنات نے اُتر پردیش کی ویدھان سوا میں کھڑے ہو کر کہا تاکہ ٹھوک دیں گے دیکھو ٹھوک دیا گیا ہے ایک ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے بچے یتیم ہو چکے ہیں آپ کے دور اکپور میں میرے عزیز دوستو اور مزرگوں ان باتوں پر آپ کو غور فکر کرنا ہے اب تیسری اور اہم بات کی ہے ٹائم ہے نا کب تک ٹائم دیئے ٹائم ہے نا ورنہ پھر آپ کو لے جائیں گے آپ جانے تیار ہیں نا ٹھیک ہے ہم ہم بول کر چلے جاتے ہیں جائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ منلس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ منلس لڑتی ہے تو مسلمانوں کے اور کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ہم نے آپ سے پوچھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا آپ نے بی جے پی اور دیا تو آپ تمام نے کہا کہ نہیں دیا کیا پارلیمنٹ کے چناؤں میں منلس کا کوئی امیدوار تھا کینڈیٹ تھا نہیں تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی یہاں سے کیا پارلیمنٹ کے چناؤں میں سانسط کے چناؤں میں بی ایس پی اور سپا نے مل کر چناؤں نہیں لڑا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پندرہ سیٹ جیت پائے سپا اور بی ایس پی والے ہم تو موجود نہیں تھے تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو اوٹ دیا سپا اور بی ایس پی کو جھولی بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے دیا مگر جو سپا اور بی ایس پی کا جو ہندو اوٹ کرتا جو مرہ ہندو بھائی ہے اس نے کہا کہ موڈی کو اوٹ دیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو مسلمانوں کو بہلانے کے لیے اتر پردیش کے مسلمانوں کو بلکہ بھارت کے مسلمانوں کو بہلانے کے لیے فصلانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں کھلونا دے دیا گیا کہ مسلم اوٹ بینک ہے مسلم اوٹ بینک ہے اس ملک میں کبھی بھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا نہ کبھی رہے گا ہمارے وطن عزیز بھارت میں ہمیشہ ہندو اوٹ بینک تھا اور ہندو اوٹ بینک ہی رہے گا یہ حقیقت آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر سماجوانی ہار گئی بی ایس پی ہار گئی تو جب ہارتے کہتے مسلمان نے اوٹ نہیں دیا حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے اوٹ نہیں دیا اسی لیے ہمت نہیں ہے سماجوانی اور بی ایس پی کے لوگوں کو ان کے نیتاؤں کے یہ حقیقت کو بیان کر سکیں آپ بتائیے جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ نتیزہ نکلتا ہے آج آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم اوٹ کاٹ نہیں آئے ہیں ارے کہاں کا اوٹ ہم کاٹ رہے ہیں بتاؤ بھارت کے تین پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم الیکشن لڑے دو پر ہم نے ایک پر حیدراباد کے عوام کو سلام ہم نے بی جے پی کو وہاں ہرایا اچھا ہمارے خلاف بابا بھی آئے تھے بابا بھی آکے بہت لمبا لمبا چھوڑ کے گئے تھے ہم بھی بولے آئیے آنا چاہیے بولنا چاہیے بولے وہ کچھ نہیں ہوا ٹانگ ٹانگ ہو گئے اور انگاباد مہراشتہ میں امتیاز جلیل ہمارے امپی ہیں وہ بھی آئیں گے اتر پردیس کو انشاءاللہ امتیاز جلیل نے شیو سینا کے اکیس سال پرانے امپی کو ہرایا پھر ہم نے تیسری سیٹ لڑی کشن گنج بیہار میں سیمان چل کی وہ سرزمین جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں اور بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے وہاں پر ہم نے تین لاکھ اوٹ حاصل کیے بی جے پی نہیں جیتی کانگریز جیتی وہاں پر تو بتاؤ ہم سے کیوں اتنا ڈر ہے ہم سے ڈر اس لیے ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ان کو چھوڑ کر چلا جائے ہم آپ سے کہنے کہ یقینا بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ اوٹالہ ہم ہرائیں گے انشاءاللہ اوٹالہ بی جے پی کو مگر مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے تو ہم کو جنگ کے میدان میں لاکر چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا تم بھی لو بی جے پی سے اور بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے ہم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہم کو میں پہلے بھی کہا راج بھی کہہ رہا ہوں بی جے پی کو روکنا ضروری ہے بی جے پی نہیں بلکہ آر ایس ایس کو روکنا ضروری ہے مگر کیا روکنا میری ذمہ داری ہے کیا روکنا صرف میری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کیسے راہول گاندی ہار گئے راہول گاندی کیوں ہارے ہمیں ٹی میں اکیلیش یادف کے پریوار کے تین لوگ ہار گئے ہم ذمہ دار میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اگر آپ اپنے اوٹ سے دلد بھائیوں کے اوٹ سے اور اوم پرکاش راج بر صاحب کے سنگ کا مورچہ میں جو کمزور طبخات سوے کھو کر اوٹ ڈالیں گے تو ہم اپنی لیڈرشپ کو مرائیں گے یہاں پر ہم لیڈرشپ کو مرائیں گے یہاں پر لیڈرشپ کو پسند نہیں کرتے نہ بی جے پی پسند کرتی نہ سماجوادی پسند کرتی نہ بی ایس بی پسند کرتی کوئی نہیں پسند کر سکتا اور آپ ایک تل حقیقت بتا رہا ہوں کہ انتر پردیش میں جتنے سماج ہیں جو پچھوے سماج کی ہیں ہر ایک کا ایک نیتا ہے ہر ایک کی پہچان ہے ہر ایک کی طاقت ہے اگر کسی کا کوئی نیتا نہیں ہے اگر کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے اگر سب سے طور پر سیاسی طور پر جس کو یتیو اور لاچار بنا کر چھوڑ دیا گیا وہ اتر پردیش کا انیت فیصد کا مسلمان بتاؤ تمہارا نیتا کون ہے اتر پردیش میں کوئی ہے آپ کا نیتا اتر پردیش میں نام لو اس کا میں کہیں تو نام لو اس کا آپ کے پاس نام نہیں لیا جاتا ہے ہاں نام لے سکتے ہو لوگوں کا جو جیت چاہتے ہیں مگر جیتنے کے بعد جب جا کر بولنے کا وقت آتا ہے نائن صافی کے خلاف تو گنگے بن جاتے ہیں گنگے بن جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے لوگ آ کر آپ کو بہت سی باتیں بولیں گے میں جتنے سوالات کیاں اس کو یاد رکھو نوجوانوں میں تم سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرا کام کروگے نوجوانوں میری اس تخریر کو ذرا دالو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ڈالو ٹک ٹاک تو ختم ہو گیا پر انسٹرگرام پر ڈالو وہ جو فساد بک ہے جس کو فیس بک کہتے ہیں اس پر بھی ڈالو سب جگہ ڈالو ہمارے علماءوں تک ہمارے مشاقین تک ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں تک یہ سچائی کا پیغام ان کے کانوں تک پہن جائے اور پھر آپ پیس لا کرو اگر میری الفاظ میں ایک سب بھی سچائی ہے تو اس پر عمل کرو خدا کے آپ کو اپنی خیادت کو بنانا ہے آپ کو اپنی صفحوں سے نیتا کو بنانا ہے کب تک آپ ان تمام کو اوٹ دیئے مگر آپ کو کیا ملا بتائیے مجھے پارلیمنٹ میں ہم بولتے ہیں اتر پردیش ہم آئے ہیں تو بولتے ہیں اگر اویسی کے جس پندرہ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا ہم کو کسی نے پوچھا ہے ایک سماجوادی کے اور بی ایسی کے نیتا نے پوچھا کہ یار اویسی ایک بات بتاؤ اگر اتر پردیش میں تمہارے پندرہ بیس جیت گئے تو کیا ہوگا کیا کرلوگے تم کیا تم سرکار بناوگے کیا تم ستہ میں آوگے تو ہم نے کہا سنو تمہارے سوال کا دو جواب ہم دیتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ جب ہم بیہار میں الیکشن لڑ رہے تھے سیمانچل میں الیکشن لڑ رہے تھے تو یہی یہ سیکولر سے پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں سیکولر نہیں ہیں یہ لوگ پردہ پرست ہیں یہ اپنے آپ کو سیکولر دکھاتے اور اندر آر ایسیس کی چڑڑی پہن کر اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں یہ لوگ اب تو آر ایسیس بھی نووت سال کے بعد پینٹ پہندا شروع کر دی سوری آپ پینٹ پہن رہے ہیں تو میرے عزیز دوست ہم نے کہا کہ جب سیمانچل بیہار میں الیکشن لڑ رہے تھے یہی لوگ نے میڈیا کے لوگ جا کر سیمانچل کے ہماری ایک ماں سے پوچھے کہ بتاؤ ماں اس ویدان سبا کے بیہار کا چناؤں میں تم کس کو اٹھ دوگے تو اس ہماری بہت دربان نے کہا کہ وہ جو گول ٹوپی سر پر ہے چہرے پہ داریے اس کو اٹھ دیں گے تو اس ریپورٹر نے پوچھا کون سا کون سب کے سر پہ گول ٹوپیے داریے بولے وہ لمبا سر کا جو ہے نا جو ادھر آباد سے ہے اس کو اٹھ دیں گے اس ریپورٹر کو تاجیب ہو اس نے پوچھا جو اٹھ دوں گے ماں اس کو تو اس نے کہا اس کو سکتہ سے لالش نہیں ہے وہ لڑنے والا ہے اس کو سکتہ سے محبت نہیں ہے وہ لڑنا چاہتا اس لئے لڑنے والے کو اٹھ دیں تو ہم کو سکتہ سے مطلب نہیں ہے بہت بن گئے سنتری منتری کیا کام کے یہ منتری بتاؤ یہ تو بندروں کی طرح ایک پیر سے ایک پیر کھوٹ کے رہے مر کے غریبوں کی مدد نہیں کر سکے ہم کو اس نہ سنتری بننا ہے نہ منتری بننا ہے ہم کو نیتا بننا ہے لیڈرشپ کو پیدا کرنا ہے ہم نے کہا کہ تمہارا سوال تھا کہ اگر پندرہ بیس جیت جائیں گے تو کیا ہوگا ہم نے کہا آپ دیکھتے نا لوگ سوا میں ہم کتنے امپی ہیں بتاؤ کتنے تو کہا کہ دو ہے ملا دو پانچ سو پہ بھاری ہے نہیں ہے وہ خاموش ہوگا بھلے جب ہمارا بھاشن پارلیمنٹ ہوتا ہے پانچ منٹ کا چھے منٹ کا ہوتا ہے تو بی جے پی اور سپا تمام لوگ سنٹرل ہال سے بھاگ کے آتے ہیں ارے یہ اویسی کیا بولے گا سنتے ہیں بھاگ کے آکے سنتے ہیں سب خیام کھلے ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہ نعرہ کبھی ہو نعرہ مگر بی جے پی کے تین سو سانسک کے سامنے یہ اللہ کا کرم ہے سب کا ہے میرے نبی کریر صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری دعائیں ہیں کہ صدو تین اویسی کی سبان زندہ لنس نکلتا ہے اللہ اس میں تأثیر دیتا اللہ طاقت دیتا ہے اور تین سو کے ایمان کو ملا کر رکھ دیتا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو اگر آپ کی جماعت کے امیدوار پندرہ بیس جیت کر جائیں گے تو تر پردیش کی بیدان سبان میں روز آواز آئے گی نان پارات رکھ لکھنوں کی بیدان سبان میں جو پکارے گا تمہارا بیدان کہ نان پارا میں ترقی ہونی چاہیے تو اس کی پکار اس کی چھیک اس کی طرف کی آواز تم کو نان پارا میں سنائے دے گی میں آپ کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہوتا ہے یہ لیڈر ہم کو پیدا کرنا ہے ایسے نہیں چاہیے نہیں اکیلیس کیا بولیں گے بہنجی کیا بولیں گے ہم پارلیمنگ میں کئی ان کیس سانسلوں کو بھلے تم بولو نہ بھلے نہیں 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 ایک کو تم لکھ کر دیئے اچھا لکھ کر دیتے ہیں بول دو وہ دیکھ کر بولا کہ یار اب ہم جب بولیں گے تو بولیں گے تو تو اویسی کے الفاظ بیان کر رہا ہے بولتے بھی نہیں ہیں نہ کوئی حرکت کرتے ہیں ہمیشہ بولتے ہیں سیکلرزم سیکلرزم کہاں کا سیکلرزم ہے جو بھارت کے سمبیتان میں سیکلرزم ہے اس کو مانتا ہوں اور زندگی پر مانتا رہو گا مگر جو سیاسی سیکلرزم ہے میں اپنی جوجی پر رکھتا ہوں اس کو جو سیاسی سیکلرزم ہے وہ دھوکے کا ہے وہ فرید کا سیکلرزم ہے اس میں کوئی دم نہیں کوئی دم نہیں ہے آپ بتائیے کانپور میں ایک منظوری برادری کا شخص اپنی دس سال کی بچی کے ساتھ جا رہا ہے اور دھرم کہ اس نے اپنا مذہب تبدیلی کے بارے میں بات کی تو اس کو پیٹا جا رہا ہے سوچو تھوڑی جیر کے لیے نانپارہ کے غیور نوجوانو کہ تم باپ ہو تمہاری بیٹی تم سے لپیٹ کر رو رہی ہے کہ میرے احبا کو مت مارو میرے احبا کو مت مارو تو پولیس کی موجودگی میں اس بچی کے سام میں اس کے باپ کو پیٹا گیا بتاؤ کیا ہے پھر یہ کہ میری بیٹ میں اولاد نہیں ہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی ان کی نظاروں کو دیکھ کر کہ میں اتنا بیبا سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے سام میں مجھے زلیل رسوہ کیا جا رہا ہے کب اٹھو گے آپ بتاؤ یہ کروک لینے کا وقت ہے یاد رکھو میں آپ پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی خیادت کو بناو اپنے ودائیت کو بناو تاکہ وہ بیدھانس ہوا میں جا کر لڑے وہ پچھٹی جو دکھ سال کی ہماری بہن یہ بیٹی ہے کیا سوچتی ہوگی جب بڑی ہوئے کلکتی کیا سوچتی ہوگی کہ دنیا میں کوئی نہیں تھا جو میرے باپ کو بچانے آیا کوئی نہیں تھا اس کو بچانے اس کو مارا گیا پیٹا گیا یہ سب کا ساتھ سب کا بکاس کی سرکار میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو حمت اور حنصلہ دلانے کے لئے کہہ رہا ہوں در پیدا کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں امید پیدا کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں امید کو پیدا کرو میرے عزیز sucedوں میرے عزیز دار ماہ و بہنو اللہ نے تمہارے کو بیٹا دیا ہے یقیناً وہ تمہارا بیٹا ہے مگر وہ بہن کا بھی بیٹا ہے اللہ نے تم کو بیٹیا دیا یقیناً تو تو تمہاری بیٹی ہے وہ ہماری بہن بھی ہے مگر وہ ہمارا اساسا بھی ہے ہماری عزب بھی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں یہ ہم پر الزام لگتے ہیں ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم الزاموں کی پرواہ نہیں کرتے ہم کو صرف ایک بات جو ہم ہم کو ہمیشہ تنگ کرتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو ہمارے عمال کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا ہم کو وہی فکر رہتی ہے وہی ڈر رہتا ہے ہم کوئی نیک عدمی نہیں ہے ہم گناہ گارے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو تمہارے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا مگر ہم کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ نے ہم کو عزت دی مقام دیا دولت دی بولنے کی صلاحیت دی اللہ نے ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا اگر ہم کچھ کا استعمال نہیں کریں گے مظلوم عوام کے لئے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو انصاف کے لئے استعمال کریں گے تو مرنے کے بعد ہم تمام کو اللہ کے پاس دماغ کیا جائے گا تو میری زبان میرا ہاتھ میرا دیماغ میری آنکھیں میرا پیر اللہ کے سامنے گوائی دیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے اگر موت نہیں کی ہے تو موت ہوگی انشاءاللہ مگر یاد رکھو جب تک اللہ ان کو زندہ رکھے گا جب تک اللہ ان کو زندہ رکھے گا ہم اپنی ماں کو مایوس نہیں کریں گے ہم اپنی ماں کو کبھی سلمندہ ہونے نہیں دیں گے ہم حمد اور حنصلے کے ساتھ بھارت کا سمیدان ہم کو اس بات اجازت دیتا ہے کہ سینہ تان کرنا اپنے مسئلے کو بیان کریں ہم بیتگر کا بنائیوہ بابا صاحب کا بنائیوہ سمیدان ہم کوئی کہتا ہے کہ اپنی حق کے لئے لڑو اور ہم اپنی حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مل کر رہے نہ رہے مل کر ہی تو رہ رہے ہیں کہاں گئے ہم لوگ تم کوئی اور دیتی آئی تھی نا تم نے ہمارے اور کا کیا استعمال کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میری آپ سے اپیل ہے کہ آنے والے چناؤں میں اپنے ایک ایک اور کا صحیح استعمال کریے اور یوگی دیتینات بابا جو ہے نا بابا خواب دیکھ رہے ہیں بابا جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اب آئندہ چوبیس میں بھارت کا پتھان منتری بننے کا خواب بابا دیکھ رہے ہیں بابا انشاء اللہ تعالیٰ تمہارا خواب چکنا چور ہو جائے گا آپ چکنا چور کریں گے نہیں کریں گے ان کے خواب کو خواب کو چکنا چور کرنا ہے بھوک دو نہیں کبر رہے ہیں اب بابا خواب دیکھ رہے ہیں میں دل دی جاؤں گا پتھان منتری بنوں گا اب بی جی پی میں بھی بڑی پریشانی شروع ہو گئی بی جی پی کے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے مگر انشاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آنے والے بدان سبا کے چناؤں میں منلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ اپنے اور سے اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے کامیاب کریں گے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہوجود اس کے کہ آپ کو اس مقام پر آنے کے لیے بی جی پی کی طرف سے سبا کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی گئیں مگر یاد رکھو جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تم کو میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا ابھی ہمارے مولانا نے کہا کہ رکاوٹیں ڈالی گئیں مگر یاد رکھو نانپارہ کی جنتا نانپارہ کی میری زلدہ اور ماں اور بہنوں نانپارہ کے میرے غیور نوجوانوں راستہ نہیں بدلنا کبھی بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی مگر راستہ نہیں بدلنا کیوں نہیں بدلنا کیونکہ مکہ کی سرزمین پر ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کچھنا پھیکتی تھی مکہ میں بہت سے راستے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا وہی راستے سے جاتے تھے ایک دن ایسا آیا کہ وہ دن ہو گئی اور جب وہ بیمار پڑی تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی تیمارداری کی تو اس نے رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھا محسوس کیا تو اس نے کہا اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد رسول اللہ مگر راستہ نہیں بدلنا رکاوٹیں آئیں گی مگر راستہ نہیں بدلنا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور آپ جانتے ہیں کہ یوگی سرکار نے متر پردیش کے ایک سینئر آئی ایس اپیسر جن کا نام افتخار صحابہ ہے یوگی سرکار نے چھ سال پرانا ان کا ایک ویڈیو نکالا جس میں وہ بیٹھے ہیں خوران کی تلاوت ہو رہی ہے اور آگدس لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دو اسلام کی تبلیغ کرو اسلام کے طرف لوگوں کو راغب کرو اس میں نہ کسی کو پیسے دینے کی بات کہ تم پیسے لے لو دین خمول کرو نہ اس میں کسی کو دھرایا گیا مگر یوگی سرکار چھ سال پرانے ویڈیو کو نکال کر ایک سینئر ایک بہت ہی سینئر آئی ایس اپیسر کو پریشان کر رہی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی افتخار صاحب کی مدد کرے اور اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ اور دین کی دعوت ہم دیتے رہیں گے سمیدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی دین خمول کرتا ہے کوئی بھی دین اگر پیسوں کا لالت دیا گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار صاحب نے یہ کیا اچھا افتخار صاحب پر ہوا تو کیا کسی نے آواز اٹھائی کیا سپا کے لگوں نے کہا کچھ کیا بی ایس بی کے لگوں نے کہا مولانا کلیم کو جانتے ہیں مولانا کلیم صدیفی کو جانتے ہیں ان کے بارے میں کسی نے کچھ کہا کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے کہ اگر افتخار اور کلیم کے بارے میں کہیں گے تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے دوسروں کی ناراضگی مولانا نہیں چاہتے اور ہماری تکلیف اور نائنصافی کے خلاف آواز نہیں اکھانا چاہتے میرے عزیز دوستو بزرگو اس لیے میں نے کہا یہ سیاسی سکلرزم کو مجیودی پر رکھتا ہوں جو سمیدان کا سکلرزم ہے اس کو سلام کرتا تھا اور سلام کرتا رہوں گا متحد رہیے اتحاد پیدا کریے اور نانپارہ کے ہر پولنگ بود پر اپنی آرگنیزیشن کو مضبوط کریے ہر ارگب وہ پولنگ بود پر اپنی آرگنیزیشن بنائیے منلس کے ممبر بنیے تاکہ جب چناو آئے گا تو امیدوار آپ تمام ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ تمام انشاءاللہ تعالی منلس کو کامیاب کریں گے